بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن اپنے بچوں کو چھینل کریں پیاز کو بھی جیسے بھی آپ کٹ کرنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ٹماتر تھوڑی تھی گرین چلیز ہیں 1 ٹی سپن حلدی 1 ٹی سپن سالٹ یہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ نے ڈالنا ہے ترمیرک سالٹ کیومن سیڈز یہ ہاف ٹی سپن زیرا میں نے لیے اور یہ تین چار کلوز لونگ سورہ مرچی یہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے میں نے قواتر ٹی سپن لیے کیونکہ میں اس میں دردری مرچیں بھی ڈال رہی ہوں اور سبز مرچی بھی ڈال رہی ہوں تین الائچی ہیں یہ ضروری نہیں ہیں آپ کے پاس ہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں ہیں تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور یہ ڈالیں گے یہ صرف تھوڑی سی خوشبو کے لیے اس میں اور یہ دو تیز پتے اور یہ چیزیں جائیں گی پہلے اکٹھے اس کے بعد ہم بنائی میں ڈالیں گے دو بڑی الائچی ہیں تھوڑی سی میں کرس چلی لے رہی ہوں یہ ڈالوں گی ادرک جنجر اور یوگرٹ دہی 1 ٹی بل سپون اس کی تھوڑی سی گریوی کے لیے کیونکہ ہم اس میں پانی نہیں آٹ کریں گے بھناوہ گوشن آ رہے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا دہی اسمال کروں گی ایک ٹماتر لیے اور ساتھ میں دہی کے ساتھ تھوڑا سا اس کا مسالہ بن جائے گا اس کو میں یہ ککر میں آٹ کروں گی میٹ میں نے ڈال دیا ککر میں اس کے بعد یہ لیسن اور پیاز گارلیک انین یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہ مسالے میں ڈال لیوں لونگ زیرا نمک حلدی سورہ مرچی دو تین سبز لائچیاں اور یہ تیز پتہ یہ اس میں چلے گے یہ ٹماتر لے رہی ہوں میں اس کو میں چار پیسیز میں کٹ کر لوں گی بہت چھوٹا چھوٹا نہیں کٹ کروں گی اس طرح کر کے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے ویٹ دینے تو جتنی دیر میں گوشت گلے گا اتنی دیر میں پیاز لیسن گیرا سارا کچھ اس کے ساتھ گل جائے گا لیسن اور پیاز لیسن کی ہم نے پیسٹ استعمال نہیں کرنی اب میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی 1 kg ہے اس میں ٹماتر بھی پانی چھوڑے گا پیاز کا بھی پانی ہوگا اور گوشت جو فریش میٹ آتا ہے وہ آرڑی کافی جوسی ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں جاتا میں ابھی اس میں ایک کپ پانی آئٹ کر رہی ہوں جو میٹ ہے اس کو بہت کم ویٹ لگتا ہے آپ اپنے اریا کے ساتھ سے یہ جانوار پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بڑا جانوار ہے چھوٹا ہے اس کا میٹ کتنا ہارڈ ہے اس پہ اگر تو بہت لائٹ پنک کلر کا ہے تو اس میں کم ویٹ لگے گا دو منٹ میں بھی میٹ گھل جاتا ہے تازہ اگر فریزر کا میٹ ہے تو تھوڑا ٹائم لیت ہے آپ اسے ساب سے ویٹ لگا سکتے ہیں میں اس کو صرف دو منٹ کے لیے ویٹ لگا رہی ہوں جی تو فرنس میں نے اس کو ویٹ لگا دیا ابھی اس کی ویسل ہلنے کے بعد دو منٹ میں اس کو ویٹ دوں گی اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اتنی دیر میں یہ جب برطن ہوئے ہیں ان کو ساتھ میں بندہ کلیئر کر سکتا ہے ساتھ ساتھ بجائے صرف ویٹ کرنے کے ہم دوسرے کا بھی ساتھ میں نپٹا سکتے ہیں جی تو فرنس دیکھیں ویسل ہو گئی ہے میں نے اس کو کھول لیے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا میٹ کتنا ٹینڈر ہوئے اب یہ بہت گرم ہے کافی ہاتھ تک یہ ہو چکے اب اس میں یہ دیکھیں پانی ہے جو کہ تھوڑا سا تو ہم نے ایڈ کیا تھا باقی میٹ فریش ہے اس نے بھی اپنا ریلیز کیا پانی ٹماتر نے بھی اور پیاز نے بھی اب ہم اس کو کنورٹ کر لیں گے اس بوک میں اس دوسرے برطن میں تاکہ ہم اس کو بھون سکیں اور پانی جلدی خوشک ہو جائے کیونکہ یہ کھلا برطن نہیں ہے یہ نہ ہو کہ پانی خوشکونے تک گوشت گلنا شروع کر دیں اب ہم اس کو اس میں شفٹ کر لیں گے اگر آپ کو ایزی لگے پانی کا میں آپ اس میں بھون سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ تو کافی ہائی ٹیس کی مشکل ہے تو میں دوسرے برطن میں اس کو ڈالوں گی یہ دیکھیں میٹ بہت اچھے سی ٹینڈر ہو گیا بہت زبردست اس میں پانی اس لیے زیادہ تیز آنچ پہ ہم اس کا پانی خوشک کریں گے تاکہ ہمارا میٹ گلے بھی نہیں اور جلزی سے یہ پک جائے سورہ میرچی اس کو ہم بنام سارا بنا رہے ہیں اگر ہم نے باعت میں اس میں بنای شوربہ رکھنے تھوڑا سا گریوی رکھنے تو ہم سورہ میرچیں اس ٹائم پہ اٹھ کر سکتے ہیں میں نے بناوہ اپنانے اس لیے میں نے سورہ میرچی پہلے ڈال دیا تاکہ گوشت میں اچھی طرح رچ جائے بعد میں میں نے گرین چیلی بھی ڈالنی ہے کرس چیلی بھی ڈالنی ہے اس لیے میں نے جو پاودر میرچی ہے وہ میں نے پہلے ڈال دیا تاکہ گوشت کے اندر اچھی طرح رچ جائے گوشت بلکل پھکا نہ رہے اس لیے میں نے وہ ڈال دی تھی اگر آپ شوربہ والا بنا رہے ہیں گریوی والا تو اس میں ہم سورہ میرچی اس ٹائم پہ ڈالیں گے پہلے نہیں ڈالیں گے پہلے صرف حلزی اور کھڑے مصالے نمک بیرا ڈال کے اس کو ویٹ دے لیں گے اس ٹائم پہ پہ ہم سورہ میرچی اور باقی یہ چیزیں ایڈ کریں گے ابھی تھوڑی دیر اس کا پانی ریلیز ہونے میں لگے گی پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں ابھی جب یہ پانی اس کا وائل ہو رہا ہے پہلے سے گرم تھا وہ جلدی اس میں وائلہ نہ شروع ہو گیا وہ ڈرائے نہ لگے اس ٹائم پہ یہ میں بڑی لائچی میں نے دولی ہوئی ہیں یہ ڈال دوں گی باقی گرم میں نے اگر پہلے آپ ڈال دوں گی تو اس کی ہوش بوش اس میں مکس اپ ہو جائے گی پہلے ہم نے زیرہ اور لاؤن ڈالے تھے ابھی صرف میں بڑی لائچی ڈال رہی ہوں اور رینڈ میں ہم صرف گرم سالہ ڈالیں گی کوئی بہت زیادہ اس میں گرم مسالے نہیں کچھ بہت سمپل اور بہت جلدی اور ٹیسٹی کیا رہنے وال میٹھ ہو تو ویسے وہ جلدی گال جاتا ہے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں ساتھ میں آپ دوسرے کام نبٹا لیں پر وہ گوشت گال جائے گا ہلکی آنچ پہ بعد میں پھر آپ اس کو بھونگ دیں جب اس کا پانی ڈرائے ہوگا تو اس میں آئل ڈالوں گی اور ساتھ میں پھر یہ مسالے ایڈ کروں گی جس میں پانی کافی ہر تک خوشت ہو جکے ابھی میں اس میں چلی فریکس اور ادرک اگر کر دوں میں بار بار کہتے ہوں کہ مرچی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کامی ازادہ کر سکتے تھوڑا سا اور پانی ڈرائے ہوگا تو میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی آئل آپ اپنی مرضی سے کون سا یوز کرتے ہیں وہ ڈاؤ سکتے ہیں میں اس میں آلی ڈالوں گی آپ کوئی بھی ویڈی ٹیبل آئل یوز کر سکتے میں بھی اس میں ریگولر آئل آئل یوز کروں گی کیونکہ میٹ ہے اور میٹ کا ریئی سلیور آنا چاہیے یہ میں نے ہارپ کپ کے قریب میں آگ ہوت کی آپ آئل ڈالتے ہوئے بھی آپ نے دیان رف کیونکہ فریش میٹ ہے اس کے ساتھ اپنی چربی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آئل چھوڑتی ہے تو اس لیے آئل بھی دیان سے ڈال لیں کے نا کے بعد میں بہت پہلے فلیم اس کی گوش بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور ہم نے اس کو پانی ڈرائے کرنا تھا اب اس کا اپنا مسائل ہے اب میں دہی ایڈ نہیں کیا صرف ایک پیاز لیسن اور ٹماٹر ڈال جس کی وجہ سے دیکھیں کتنی گریوی ہے اگر آپ لوگ کو گریوی چاہیے تو تھوڑا سا یوگرٹ کر سکتے اگر نہیں چاہیے بلکل ڈرائے ہو نہ چاہیے تو آپ اس کا پانی گھوش کر دیں یوگرٹ نہیں ڈال لیں جب آپ اس کی بنائی کریں کوئی ہم اس میں گھوش دنیا نہیں ڈال رہے کچھ بھی نہیں ڈال رہے آپ نے اس میں چیک کر لینے نمک مرچی اگر نمک اور مرچی پوری ہے تو بس این میں صرف ہم گرم مسالہ ڈال لیں گے ابھی ہم جو سابت گرین چلی ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی کٹی ابھی ایڈ نہیں کروں گی کٹی بلکل این پہ دام میں جب میں ڈال لوں گی گرم سالہ اس وقت مرچی ڈال لوں گی مجھے کھڑی کھڑی مرچی چاہیے تو اس لیے وہ بھی میں نہیں ڈال لوں گی اس کے لابد دنیا وہ ابھی ہم ایڈ کر دیں گے سابت دنیا یہ میں سابت دنیا ایڈ کر ہوئی ہوں یہ پہ یورپ میں فریش تو روز روز ملتا نہیں پھر ہم کریں گرین کریانڈر دیکھیں آئل الیدہ ہونا شروع ہوگئے ابھی جو میں دنیا ڈال لیں یہ بھی فروز ہے اس کی جو ٹھنڈ ہے اس کی وجہ سے بھی آئل بہت جلدی اوپر آئے گا آپ کے لیے ٹی پیک اگر آپ آئل یوز نہیں کرنا چاہتے تھوڑا کیلوری کنشیس ہیں تو آپ ایک یا دو کیوب اینڈ میں ڈال دیں آپ نے ایسے ہی گوشت کو بون ہے اس کے اپنے آئل میں اس کے لیے کہ آنچ ہلکی رکھنی ہے بون لی ہے تو اینڈ میں پھر ایک دو کیوب برس کے اس میں ڈال دیں تو اس کا جو اپنا آئل ہوگا وہ سارا آنڈی کی اوپر آج جائے گا جیسے کہ نارملی ہماری آنڈی میں آئل زیادہ ہوتا ہے دیسی خانوں میں تو وہ سارا آئل 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 نچڑ کے اوپر آج جاتا ہے آپ کو ایک ٹیپ پہ آج کی آپ کے لیے برس کی اس مال راموز اور اس کو بننے گے اور اس کے ساتھ میں اس میں یہ میرے حساب سے اناف ہے جو مجھے مسالہ چاہیے تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں اگر آپ نے تھوڑی سی گریوی رکھ رکھنی ہے تو تھوڑا سا دہی ڈال پانی ہم کچھ بھی نہیں میں تھوڑی سی گریوی رکھ رہی ہوں اس لیے میں اس میں تھوڑا سا دہی ڈال لیے ہماری 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 تقریبا ریڈی ہے ابھی میں اس میں ڈال دوں گی گرین چیلی جب انہیں کٹ کے رکھ ہوئی ہیں اور تھوڑی سی جنجر کٹی وی اور یہ گرم سالہ تقریبا 1 ٹی سپون کے قریب میں اپنے اندازے سے ڈال دوں گی آپ کو بتایا دیکھیں ہمارا بنا گوش ریڈی ہے بلکل ایک بھی پانی کا کٹرہ ہم نے بنائی کی ٹائم پر اس میں نہیں ڈال آئی اس کی اپنی گریوی کتنی نکل آئی ہے ایک پیاز کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ ریڈی بہت اچھی ہشبو آرہی ہے مسالوں کی سبز مرچی کی دنیا کی ہر چیز کا الید الید فلیور اور ہوش بو ہے اس میں کوئی ہم نے بہت زیادہ ایک مسالے گرم نہیں ڈال نہیں کچھ بھی ہم نے اوپر سے کالی مرچی ڈال دیں سکا دم یا بھی ڈال مرچو کی ہوشبو جو مکس up ہوج اور پھر میں اس کو ڈی 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 تو فرینڈ یہ دیکھئے ہمارا بنا گوشت ریڈی ہے بہت مزے کی یمی یمی ہشبو آ رہی ہے مسالوں کی بہت مزے ہشبو آ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اید پہ سیم طریقے سے آپ مطن بنا سکتے ہیں بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت سیم طریقے سے بنا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے بناوا گوشت گوشت کا ایک اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان نافعات سے محفوظ رکھے جو آج کل بھائی امراض پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو ان سے محفوظ رکھے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور نئی نئی ریسپیس کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بائی